بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جبران اور اسی سمسٹر خشام دید آج ہمارے پاس ہے ڈیٹن کا انڈور یونٹ تو آج اس میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے بلور موٹر اور بلور موٹر کے ساتھ ایڈجیسٹ ہے ہمارا بلور تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے وہ اتحاری انپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سے ٹیکنیشن ورکنگ کے دوران جب ایسی سروس کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جب ڈیسٹنگ ویرہ کرتے ہیں یا پریشر سے وہ سروس کرنے لگتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ یہ بلور ان سے ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے بلور ریپلیس کرنا پڑتا ہے یا بعض اوقات کوئی چیز اس میں چلے جاتی ہے رننگ پوزیشن میں تو یہ بلور جو ہے وہ بلکل ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹنے سے جو ہمارا جو ہے وہ ائر فلور ڈسٹرپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ائر کنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ آئسنگ کا ایشو آ سکتا ہے آئسنگ کا ایشو آ سکتا ہے ائر فلو کم ہو سکتا ہے اور تھرو پراپرلی آپ تک نہیں پہنچتی تو اس فوٹ سے جو ہے وہ بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ بلور کو چینج کر دیتے ہیں تو اس کو چینج کرنے کے لیے ہر چیز کا ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے ایک پمائش ہوتی ہے جیسا کہ یہ موٹر ہے تو یہ زیرو اشاریہ آٹھ امپیر اٹھارا امپیر لیتی ہے اس کے بعد یہ چودہ ووٹ کی ہے اسی طرح گڈنزر ہے وہ ساٹھ فٹ کا ہے جو ہے وہ ستر فٹ کا ہے اور ایوپریٹر کا جو فٹس میں سائز ہے تو ہر چیز کا جو ہے وہ ائر کنڈیشن سسٹم میں سائز ہوتا ہے اگر آپ ایکورٹ سائز یوز نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی فالٹ جو ہے وہ آپ کے کوئی نہ کوئی کمی جو ہے وہ آپ کے ائر کنڈیشن سسٹم میں رہی جائے گی تو ان سارے چیزوں سے بجھنے کے لیے ایکورٹ سائز لگانے کے لیے ہمیں اس کی پمائش کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ جب مارکٹ سے بائی کرنے جائے تو آپ کو ایک ایک ایکورٹ چیز مل جائے جو آپ کے ائر کنڈیشن میں ہنڈرڈ پلس ہنڈرڈ جو ہے وہ ورک کرے تاکہ آپ کا ائر کنڈیشن بہترین طریقے سے ورک کر سکے تو آئیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بلور کا سائز وہ ہے کیسے پمائش کرنا اگر آپ نے بلور چینج کرنا ہے تو آپ نے اس کا سائز کیسے لینا ہے بجائے کہ آپ پورا بلور اٹھا کر مارکٹ میں لے جائیں آپ سائز لیں اور سائز لے کے چلے جائیں مارکٹ سے جو ہے وہ نیا بلور جو ہے وہ پرچیز کر لیں تو یہ ہے اس کی موٹر سائیڈ تو اس سائیڈ پہ جو موٹر کی شافٹ ہوتی ہے اس پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ پیش لگا ہوتا ہے جب آپ یہ لوز کریں گے تو موٹر کو نکالیں گے تو اس کے اندر سے موٹر کی شافٹ نکل آئے گی اور بلور جو ہمارا وہ فری ہو جائے گا اس جیکٹ کے اندر تو چلے ہم جو ہے وہ بلور کو نکال لیتے ہیں اور یہ پیش جو ہے وہ سے لوز کر لیتے ہیں تو یہ میں پہلے ہی کھولا ہوا تھا تو اس طرح جو ہے وہ آپ موٹر نکال سکتے ہیں تو یہ ہے موٹر بلور موٹر اس کی یہ ہے کنیکٹر ہے اس کے ساتھ چھے تارے لگی ہوئی ہیں یہ چھے تارے میں رننگ سٹارٹنگ ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن لینک پہ ویڈیو دے دیں گے تاکہ آپ کو ڈیٹیل سے پتہ چل سکے کہ ان تاروں کا فنکشن کیا ہے ان میں سے رننگ کونسی ہے سٹارٹنگ کونسی ہے اور سپیڈ کی کونسی ہے تو ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو یہ ہے بلور جو آپ کو ائر دیتا ہے ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ اوپر تھو کرتا ہے جس سے آپ کا جو ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے کمرے کا اگر اس میں کوئی فالٹ آ جائے تو یہ تھو جو ہے وہ کم کر دے گا اور آپ کا کمرہ جو ہے وہ پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوگا تو اس کا سائز لینے کے لیے ہمیں ایک عدد چاہیے میٹر ٹیپ یہ آپ کوئی بھی میٹر ٹیپ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ ڈائیا پمائش کرتے ہیں تو ڈائیا پمائش کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے ایک طرف جو ہے وہ میٹر ٹیپ اس طرح پکڑ لینی ہے اور دوسری طرف سے اس کو گھموا کے اس کے اوپر لے آنا ہے تو جہاں پہ اس کا ایچ ہوگا وہاں بھی اس کو رکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈائیا کا انچز میں آیا ہے وہ ہے بارہ انچ تو بارہ انچ کا ڈائیا ہو گیا اب اس کی جو ہے وہ لیند کی پمائش کرنے تو لیند کی پمائش کرنے کے لیے آپ نے ایک کورنر پر یعنی کہ اس طرح اس کا پہلے انچ کا ایچ رکھنا ہے یہ ہم نے ادھر رکھ دیا اور یہ ہم نے ایسے رکھ دیا تو یہ آ رہا ہے ہمارا اٹھائیس انچ تو ہمارے جو بلور کا سائز ہوا وہ بارہ بائے اٹھائیس انچ کا ہے تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایڈ سی انفرمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سپرائیس کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ مزید جو ہے وہ نئے ٹیکنیشنز کے لیے ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بینیفیٹ سابت ہو سکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سپرائیس کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے